آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس مایکروساوٹ ایکزل پروگرام میں ایک سنگل سیل کے اندر ملٹیپل ڈیٹا آئیٹمز موجود ہیں اگر آپ یہاں پر غور کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس 1,2,3,4,5 لکھا نظر آ رہا ہے یہ سٹوڈینٹ کے رول نمبرز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ڈیٹا آئیٹم ہے وہ سٹوڈینٹ کے نیم ہے زاہید اکرم محمد احمد اور ثرڈ ون ہمارے پاس جو ڈیٹا آئیٹمز ہیں وہ سٹوڈینٹ کے اپٹینڈ مارکس ہیں اگر ہم نے ان تین ڈیٹا آئیٹمز کو تین کولمز میں سپلٹ کرنا ہو ریسپیکٹیو لی تو اگر اس کام کو ہم مینول کریں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ٹاسک ہوگا لیکن مایکروساوٹ ایکزل پروگرام میں ہم یہ کام انتہائی آسانی تیزی اور ایکیوریٹلی کر سکتے ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ کہ ہم یہ کام کس طریقے سے کریں گے اس کے لئے مائیڈیو جو سٹوڈینٹ سب سے پہلے آپ کالمز کے نام کو منشن کر لیں فار اگزیمپل یہاں پر ہم رول نمبر لکھیں گے یہاں پر سٹوڈینٹ کا نام اور یہاں پر ہم جو کالم کا نام منشن کریں گے وہ ہوگا اپٹینڈ مارکس اس طریقے سے یہ رول نمبر نیم اپٹینڈ مارکس تو اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے مطلوبہ ڈیٹا کو سلیکٹ کر لینا ہے مطلوبہ سیل نمبر کو ہم نے سٹر کر لیا اس کے بعد مائی جو سٹوڈینٹس ہمیں ڈیٹا ٹیپ پہ کلک کرنا ہوگا یہ یہاں پر ڈیٹا ٹیپ بھی ہو رہا ڈیٹا ٹیپ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ ہمیں کرنا ہے وہ ہے ٹیکس ٹو کالمز پہ ہمیں کلک کرنا یہ ٹیکس ٹو کالمز یہاں پر ڈسپلی ہو رہا اس پہ کلک کر دیں گے جب ٹیکس ٹو کالمز پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک ڈائلاغ باکس اوپن ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس پہلا ریڈیو بٹن ہے ڈیلیمیٹڈ کا یہ بائی ڈیفارٹ آن ہوتا ہے اس کو ہم نے آن ہی رہنے دینا ہے اس کو ہم نے انچیک نہیں کرنا اس کے بعد نیکس بٹن پر کلک کر دیں گے نیکس بٹن پر کلک کرنے کے بعد ہم نے جو کام اس کے اندر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ٹیپ اور جی ہمارے پاس ٹیپ جو ہے بائی ڈیفارٹ آن ہوتا ہے ہم نے اس کو انچیکٹ کر دینا ہے ڈیلیمیٹرز ہم نے جو ریکائر ڈیلیمیٹرز ہمارے پاس کومہ ہے اس کے بعد ہم ٹریٹ کنزیکٹیو ڈیلیمیٹرز ایز ون اس پہ کلک کر کے اس کو سلک کریں گے یعنی اس کو آن کریں گے یہ ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ ہمارے پاس جو چیک باکس ہے یہ آن پوزیشن کے اندر آ گیا اس کے بعد ہم نے کومے پہ کلک کرنا ہے کومہ پر ہم نے کلک کر دیا اس کے بعد ہم نے نیکس بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہم نے پر فارم کرنا ہے وہ ڈیسٹینیشن کو ہم نے سلک کرنا ہے تو اب ایروپ پہ ہم کلک کر دیں گے اب ایروپ پہ کلک کرنے کے بعد جہاں سے ہم نے سیلز کو سپلیٹ یہ سیلز کے اندر موجود ڈیٹا کو سپلیٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اس پہ کلک کر دیں یہاں پہ کلک کیا اس کے بعد ڈاؤن ایرو پہ کلک کریں گے اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ جو ہمارے پاس ہوگا وہ ہے کہ ہم نے فینش بٹن پہ کلک کر دینا ہے یہ فینش بٹن ہمارے پاس جہاں پر موجود جیسے ہی فینش بٹن پہ کلک کریں گے ہمارا جو ریکائٹ ڈیٹا ہے وہ مطلوبہ سیلز کے اندر سپلٹ ہو کے ڈسپلی ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم انتہائی آسانی اور تیزی کے ساتھ ایک سنگل سیلز میں موجود ڈیٹا کو ملٹیپل سیلز میں سپلٹ کر سکتے ہیں